بَنْ فَمِنْهُ يَاكُلُونَ وَجَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَآنَابٍ وَفَفَجَّلْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونَ لِيَاكُلُونَ مِّنْ سَمْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان اللَّذِي خَلَقَ أَزْوَاجَكُلْ لَهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَلْزُ مِنْ أَنفُسَهِمْ وَمِمَّا لَا يَعَالَمُونَ وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْئِلُونَ اصْلَخُوا مِنْهُ النَّهَارِ فَيْزَاهُمْ مُزْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمْرَى قَدَّرْنَا مَنَازِلَا حَتَّى آدَلْكَ الْأُلْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْكَمَرُ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَةٌ فِي فُلْكِ الْمَشْيُحُونَ وَقَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِئِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَا لَهُمْ وَلَا آَهُمْ يُنْقِذُونَ إِلَّا رَحَامَةً مِنَّا وَمَطَاءً إِلَاهِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَا عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ وَمَا تَعْطِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُرِزِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا آرَزَقَا قَوْمُ اللَّهُ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْئِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْمُهُمْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي زَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَا مَتَاحَ ذَلْوَادُوا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا آيَنْظُرُونَا إِلَّا سَيْحَةً وَاہِدَةً تَعْخُذُوهُمْ وَهُمْ يَخْسَمُونَ فَلَا آيَسْتَتِئُونَا تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَيْزَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَىٰ سِي لَا رَبِّهِمْ يَنْسَلُونَ قَالُوا يَا آوَيْلَنَا مِنْ بَعَسْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا حَزَامًا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اِمْكَانَتٍ لَّا سَيْهَةً وَاہِدَةً فَيْزَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْزَرُونَ فَلْيَوْمَ لَا تُظْلُمْ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا آتُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعَامَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْأَلِيُ الْعَظِيمِ اس میں تقریباً سورہ یاسین میں چالیس آیتیں ہوئی تھی نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے اور یہ سب کے سب اپنے فلق اور مدار پر تیرتے رہتے ہیں یعنی اللہ نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے ان کو اسی سپیڈ سے اسی دائرے پر چلتے رہنا اور وہ اپنے چلتے رہتے ہیں یہاں پہ کبھی کبھی وَزُّرِّيَتَهُمْ لَهُمْ اِنَّا حَمَلْنَا زُّرِّيَتَهُمْ فِي فُلْقِمْ مَشْحُونَ اور ان کے لیے ہماری اتنشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان کے بزرگوں کی ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا یعنی وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اسی لیے یہاں پر آیت میں ضروریت کا ذکر جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہے اور اس کے لیے ضروریت کو بہرحال دیار بدیار دریہ پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے چاہے بڑے افراد کسی اور ذریعے سے راستے کلنے آج جیسے پل من گیا سرنگ من گئی جو بھی لیکن ضروریت کو بھی دریہ کو پار کرنا ہے اور صاحب اختیار کو بھی اسی لیے یہاں پر کشتی کی مثال دی اور اس کشتی جیسی ہے کہ بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں جانور پہ بھی لوگ سوار ہوتے ہیں پانی میں کشتی پہ بھی سوار ہوتے ہیں آج زمانہ ترقی ہوا تو پانی کا جہاز ہو گیا ہوائی سفر ہونے لگا گاڑیاں بن گئی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اسباب اللہ نے اس زمانے میں بھی پیدا کر رکھے اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دے پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا نہ بچانے والا بچا سکے بہرحال چاہے ہوا میں آپ چل رہے ہو چاہے روڈ پہ چل رہے ہو چاہے سمندر میں چل رہے ہو سب اختیار قدرت کے ہاتھ میں جتنا ہے ڈرائیور اپنا کام کرتا ہے بیرگ اپنا کام کرتی ہے گاڑی اپنا کام کرتی ہے لیکن جن لوگوں کا خدا نخواستہ کوئی اکسیڈینٹ ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے ان سے پوچھئے ایسا سیکنڈوں میں ہوتا ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیئے ایسا بن جاتا لیکن اس سب پہ اختیار قدرت کا ہے جب چاہے ہوا بھید دے جب چاہے موجوں میں جو ہے تلاتم پیدا ہو جائے اور جب چاہے بادلہ جائے بارش آ جائے حالات جو ہے خراب ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات پہ توقل ضروری ہے اور اگر ہم چاہے تو سب کو غرق کر دے پھر نہ کوئی ان کو بچانے والا ملے گا نہ ان کی فریاد رسی کرنے والا ملے گا مگر یہ کہ خود رحمت شامل حال یعنی اللہ اگر چاہے تو اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں گے یعنی آرام کی بھی مدت اللہ نے مقرر کر رکھی ہے کہ کون سا بندہ کتنے دن آرام و سکون کی زندگی گزارے گا ہاں اس نے کچھ وسائل بتائے کہ دیکھو اگر تم دنیا میں زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہو سلح رحمی کرو رزق میں اضافہ چاہتے ہو کہا سلح رحمی کرو ہر وقت باتحارت رہو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اس کی نعمت کا شکریہ دکل تو اس نے ذریعہ بتایا ہے کہ یہ کرو گے تو ہے لیکن سب اختیار پرولدگار کے ہی ہاتھ میں اور جب انہوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی گناہوں سے بھی بچنا رحمتِ الٰہی ہونا ہے اسی لئے مولا متقیان نے ایک جگہ نحج البلاغہ میں کہا اقتصاب الحسنات اولا اجتناب السیعات اولا بل اقتصاب الحسنات نیکیوں کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ برائیوں سے بچنے میں سواب ہے اگر کوئی امارت بنائی جا رہی ہو روز اس پہ دس ردے لگے اور رات میں کسی نے گرا دیا تو کیا وہ امارت بن سکتی ہے نہیں ایسے ہی ہم نیکیاں کر کے امارت کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں لیکن خیبت اور برائیاں کر کے گناہ کر کے ہم اسے منحدم کر دیتے ہیں تو اب وہ امارت منزل تکمیل تک کبھی نہیں پہنچ سکتی جسے بار بار گرایا جا رہا ہو لیکن اگر کسنی ہی دھیمی رفتاری سے بن رہی ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو تو ایک نہ ایک دن وہ منزل پہ پہنچ جائے گی بہ یہی قائفیت ہے کہ جو بندے اللہ کی رحمت چاہتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ عذاب الہی سے بھی ڈرگتے رہیں تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے یعنی ایسا نہیں کہ سپیشل طور سے کوئی اللہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کوئی نشانی بھیجی کہ تم نے آج ازاد یہ کیا ہے لہٰذا یہ کوئی نشانی بھی اللہ نے نہیں بھیجی لیکن چونکہ بتایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے نبیوں کے ذریعے آسمانی کتابوں کے ذریعے قرآن کے ذریعے لہٰذا یہ بندے اس پہ عمل کرتے اور جب کہا جاتا ہے اس میں سے ان کی راہ میں خلچ کرو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خلچ کرو تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا ہے خود ہی کھلا دیتا ہے دلیل دے کے ہم کیوں کھلائیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کو رزق و روزی دیا گیا ہے تو غریبوں کا بھی خیال لگ کوئی نے بھی کھلاو پھلاو اپنے میں سے دو تو کہتے ہیں یہ ہم کیوں کھلائیں اللہ کو چاہیے کہ کھلائیں اب کیا کہیں اب آپ دیکھیں اسی لیے اللہ نے خوم زکاة فطرہ جو کچھ بھی مانگا ہے آپ بیٹا ایک دے دو دوسرے دن تب بھی نہیں ملا تیسرے دن تب بھی نہیں ملا چوتھے دن تب بھی نہیں پانچوے دن تب بھی نہیں تو پھر یہی باپ یہی دادا یہی ماں یہی ماں سی کہے گی نہیں اس کو دو سے زیادہ مت دو زیادہ اسے اس لیے دیا جا رہا تھا کہ اس سے لے کر تاکہ اسے دینے کی بھی عادت پڑ جائے سخاوت کی بھی پڑ جائے اور اسے رہے کہ نہیں ہم کو زیادہ مل سکتا ہے لیکن اب اس بچے کو تو روز ملتا رہے گا جو مانگنے کے بعد دے دیتا ہے لیکن اب اس بچے کا حصہ کم ہو جائے گا جو اس کے پاس آ جاتا ہے پھر دینے کا نام نہیں لیتا جیسے ہم بچے کے ساتھ حصول بناتے ہیں قانون بناتے ہیں کہ زیادہ اس کے لیے نقصان دے وہی قیفیت خالی کے کائنات کے اس نے زکاة مانگی تو ہم نے نہیں دی اس نے صدقہ مانگا تو ہم نے نہیں نکالا اس نے کہا کہ فطرہ دے دو تو ہم نے نہیں دیا اس نے کہا کہ خمز دے دو تو اب اللہ بھی کہتا بس اسے قوتے لا یمود دو جتنے میں کھا کہ جی جائے بس اتنے ہی دو اور جو لوگ ہم نے امیروں کو مال اتا کیا اس لیے اتا کیا غریبوں کو اپنی اولاد بنائی تاکی یہ انہیں دیں تاکی ہم دیکھ سکیں کہ جو کام ان کے سپلد کیا گیا ہے وقالت کا یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ورنہ اللہ کی عدالت ایک کے پاس اتنا زیادہ ایک کے پاس کھانے پی نہیں وہ دوسروں کی نگرانی کرتا ہے دوسروں کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے رزق کو تقسیم کرتا تو کفار کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی کیوں نہیں دے دیتا حل دور میں بی ایمانوں کی یہی رویش رہی کہ جب کبھی انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور اپنے جاننے میں اس طرح اپنی بلطری کا اظہار کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں دراصل ہمیں تو مسلح ہیں ہمیں تو صلاح کرانے والے اور ہمیں کو فسادی کہہ رہا جسے ہم نے سادی ہو تو ہم تو مسلح ہیں ہم تو تم دونوں درمی ہم صلاح کرانے والے ایسے ہی پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لیا تو کہتے ہیں ہم بے کوفوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ان سے کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو تو کہتے ہیں آخر تو رحمان کس چیز کا نام پھر ان سے کہا جاتا ہے برائی سے پرہیز کرو تو کہتے ہیں کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی بات سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں جب ہم پوجہ کرنا چھوڑ دیں گے تمہاری بات مال لیں سجدہ کرنے لگیں تمہارا دین یہی سکھاتا کہ ہم اپنے عذاب کب آنے والا روز کہتے ہیں عذاب سے ڈرو عذاب سے ڈرو عذاب سے ڈرو لیکن یہ عذاب آئے گا کب اس کا تو کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے ہم تو آج تک اس کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہا جاتا ہے حقوق شرعیہ ادا کرو خم زکاة غریبوں کو ان کا حق دے دو تو کہتے ہیں خدا خود کیوں نہیں دیتا خدا خود کیوں نہیں دیتا اور جب ان کے پاس ایک خدا موجود ہے تو پھر ہم سے کیوں مانگتے جب خدا موجود ہے تو ہم سے کیوں مانگتے ہیں ظاہر ہے کہ ذہنیت کے افراد حل دور میں رہے ہیں حل سماج میں رہے ہیں آج تک پائے جا رہے ہیں خدا ان صاحبان عقل اور دانش کی حال پر رحم کرے یہ کس کی روش ہے کافروں کی اس کافروں کی روش کو اللہ نے بتایا کہ وہ ایسا کہتے ہیں لیکن جیسے ہم بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں مطالبہ کرنے کے بعد وہ واپس نہیں دیتے تو ایک اغسے کے بعد پھر اتنہ ہی دیتے ہیں جتنی ان کی ضرورت بس اللہ ویسی ہمارا امتحان لے رہا ہے لہذا اگر اللہ کی راہ میں خلچ کرتے رہو گے تو اللہ کہتا یہ تو میرا بندہ میری راہ میں خلچ کر رہا میرے بندوں پہ کر رہا تو لہذا رزق میں اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا پھر کہتے ہیں آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا قیامت قریب ہے قریب ہے قریب ہے یہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو در حقیقت یہ صرف ایک چگھار کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرت میں لے لے اور ایک جھگڑا ہی کلتے یہ جھگڑا ہی کلتے رہ جائیں گے یعنی وہ جو سور پھونکا جائے گا جسے چگھار سے یہاں آواز دی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا ایک ساتھی فنا ہو جائے گی پھر نہ وسیت کر پائیں گے نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر رہ جائیں گے نہ اپنے بیگی بچوں کے ساتھ رہ پائیں گے نہ کوئی وسیت کر پائیں گے نہ کوئی نیک کام ہی کر پائیں گے اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پرولدگار کی طرف چر کھڑے ہوں گے یعنی قبروں سے نکلنے پہلے قیامت سور پھونکی جائے گی پوری دنیا مٹ جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر اللہ جو ہے آواز دے گا اس سور کے ذریعے سے اور یہ جو ہے یعنی وہی ملک اللہ کیا اللہ نے تو سارے فرشتوں کو مقرر ہی کر رکھا ہے لیکن حکم تو اللہ ہی کا چلنے والا چاہے وہ مکائل دیں چاہے اسرافیل انجام دیں بہرحال سب اپنی قبروں سے نکل کا کھڑے ہو جائیں گے کہیں کہ آخر یہ ہمیں ہمارے خواب گاہ سے کس طرح اٹھائے گیا ہم تو بہت آرام اور سکون سے سو رہے تھے یہ کس نے ہمیں جگہ دیا کس نے ہمیں اٹھا دیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا ہر نبی نے آکے قیامت کی بشارت دی اسی لئے آپ دیکھیں قیامت جو ہے سور کا پھوکا جانا سوال منکر نقیر اور فشار قب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں حق ہیں اسی لئے ہمارے تلقین میں دو ملتوہ پڑھایا جاتا جب قبر میں اتالتے ہیں تب بھی وہ پورا عقیدہ سوال منکر نقیر حق سرات حق ہے میزان حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے سمجھ آئم اسی لئے دوسری ملتوہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے جب لوگ مٹی دے کے تقریباً چالیس قدم دور چلے جائیں تو اس میں حکم ہے کہ کوئی عزیزوں میں سے اس لئے کہ آپ دیکھیں سونے کی قوت جو ہے یہ قبر میں جب پہنچتے ہیں سوال منکر نقیر کے وقت واپس آجاتی ہے سے پڑھتا ہے بیٹا پڑھتا ہے بھائی پڑھتا ہے تو آواز سے لہجے سے انسان معنوس ہوتا ہے دوسری والی کے لئے خاص طول سے تعقید باقی پہلی جب قبر میں اتارتے ہیں تو کوئی بھی پڑھے اس میں لیکن اس میں اگر گھر میں عزیزوں میں کوئی ہے تو اسے دوسری پڑھنا چاہیے جب یہ دوسری پڑھی جاتی ہے منکر و نکیر اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو ایک مطبعہ منکر نکیر سے کہتا ہے اس سے کیا پوچھنا جس سے پوچھنے ہم آئے ہیں اس سے کیا پوچھنا اس کے لئے تو یہ تلقی نہیں کافی ہے اگر اس عقیدہ کا نہ ہوتا تو کیوں اسے سنایا جاتا اس کا ریزن یہ اور اگر خدا نہ خاصتہ بھول جائے کہ ہمارے امام کون ہے نبی کون ہے جنت کے آئیس تو وہ سنتا رہے تاکہ اسے یہ مل جائے بے شک یہی وہ چیزیں ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا قیامت تو صرف ایک چگھاڑ ہے اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دی جائیں گے پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا تم کو تو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عامال تم کر میں الز کیا تھا ایام فاطمی چل رہے تھے اور ہم نے چونکہ جیسے فدق شہزادی کا حصہ ہے ویسے ہی خمص بھی شہزادی کا اور اہل بیت کا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں اس دن دونوں چیزیں ہم نے بتائی تھی کہ پانچ چھو آیتوں میں لفظ انفال آیا اور فدق جو ہے جو بغیر جنگ و جدال کے جو مل گئے ہیں اسے مالفے کہتے ہیں مالفے کے سلسلے میں سورہ حشر میں بیان کیا اور مال انفال کے سلسلے میں اس میں سورہ انفال میں بیان کیا وہ حشر میں بیان کیا اسی لیے اس کا نام ہی انفال ہے اے رسول آپ سے لوگ انفال کے سلسلے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجی کس میں اس کا اس کا حصہ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک شک لاتے ہیں ہمارے دوسرے فرقے کہتے ہیں کہ مال فے اور مال انفال مال فے یعنی مال انفال جسے خمز کہتے ہیں یہ تو کسی کی ملکیت ہو سکتا آپ نے دے دیا اب آپ کو حق تصرف نہیں ہے جس کو دے دیا وہ کرے سادات کو دے دیا اب وہ سادات ملکیت بن گئے امام کو دے دیا امام مالک بن گئے بھلے آپ نے دیا ہے اب آپ کا اس پہ خمز تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مال خمز یعنی جسے انفال کہتے ہیں یہ تو ملکیت ہو سکتا لیکن مال فی نہیں ہو سکتا اب دیکھیں دونوں آیتیں دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں سیم اسی لبو لہجے میں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ تو ان سے کہہ دیجئے جب بھی تمہیں کسی چیز پر فائدہ ہو جائے تو اس کا خمز نکال دو خمز نکال دو اب نکال تو دے لیکن یہ کس کے لئے لِلَّا ہے یہ اللہ کی ملکیت یہاں لام لام ملکیت لِلَّا ہے وَمْنَا وَاللَّا ہے کہہ دیتے تَلَّا ہے کہہ دیتے قسم کھا کے نہیں لِلَّا ہے یہ اللہ کی ملکیت لام جو ہے گرامر کے اعتبال سے جب یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ ملکیت کے معنی لِلَّا ہے خمز والی آیت میں بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ خمز تو ملکیت ہو سکتا لیکن ابھی ہم کو دکھانا ہے اس آیت کے ذریعے سے مال فے والی لِلَّا ہے وَلِ رَسُولِ یہاں پہ وَاوِ آتفہ آیا اور زویل قربہ کی ملکیت یتین کی ملکیت لِلَّا ہے وَلِ الرَّسُولِ وَلِ ذِلْقُرْبَ جہاں یتین کی بات آئی وَلْ يَتَامَ یہاں پہ لام کا اضافہ نہیں کیا اتفتو کیا اور یتین کا اور مسکین کا اور وَبْنُ السَّبِيل کا لیکن ملکیت اللہ کی طرف سے نہیں یہ جن کو چاہیں یعنی اللہ رسول عزویل قربہ یہ جو ہے یتینوں کو مسکینوں کو ان کو دیں گے اسی لیے وہاں پہ غریبت غربت کی شرط کہ غریب ہونا چاہیے جو سال بھر کے اخراجات نہیں رہ سکتے حل سید نہیں لے سکتا جو کھا رہا ہے کمارہ ہے چاہے کہ لے لے نہیں اب آئیے سورہ حشر والی سات نمبر کی آیت مَا أَفَا اللَّهُ لِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِن وَابْنُ السَّبِيلِ مَا أَفَا اللَّهُ اور رسول اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو مالِ فَئ کے سلسلے میں سوال کر رہے ہیں مَا أَفَا اللَّهُ وَالَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ قُرَانِ اہلِ قُرَانِ سے جو رسول سے سوال کر رہے ہیں مالِ فَئ کے لیے تو کہہ دیجئے فَلِلَّهِ یہاں پہ فے فوریت کی بھی لگائی ہے اور لام ملکیت کی بھی لگائی وَا لِلْرَسُولِ جیسے خمس والی میں ہے اللہ کی ملکیت ہے رسول کی ملکیت ہے وَلِذِلْقُرْبَى وَلْيَتَامَا جو خمس یعنی سیم لفظوں کو ملکیت میں استعمال کیا کوئی فرق نہیں ہے دونوں آیت کے ایک ایک حرف میں تو معلوم یہ ہوا ہے کہ نئی ملکیت تو ثابت ہے لیکن ان کو چونکی حضم کرنا تھا لینا تھا لہٰذا اپنے کو کیسے گمراہ کیا جائے دونوں لفظیں سیم ہیں کی نہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَحْفَإِنَّ اللَّهَ خُمسُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِ دونوں وہی لفظیں ہیں تو اگر وہاں ملکیت اس لفظ کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں تو معلوم ہوا ہے کہ نہیں ملکیت ثابت ہے دوسری چیز اگر ملکیت تھی نہیں تو کیا خدا نہ خاستہ وہ رسول جو وَمَا يَنْتِقُوا أَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌّ يُوحَا کا مزداق ہے کہ جو کلام ہی نہیں کرتا وہیِ الٰہی کے بغیر تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کتنی خادمہ جنگ سے آئیں کتنے مال و اصباب آئے کتنی ملکوہ شہزادی کام سے تھک جاتی تھی لیکن کبھی شہزادی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتی پوری زندگی میں اچھے لباس زیبتن نہیں کیا تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب یہ کیا یہ کیا شہزادی نے اہلِ بیعت نے تو رسول اللہ نے یہ ہبا نامہ دیا دونوں چیزیں تھی جب ہبا نامہ لے کے شہزادی گئیں تو کیا کہا گیا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ ہم گروہِ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں لہٰذا جو ہے یہ جو کچھ ہے صدقہ ہے اور صدقہ جو ہے آپ کے حرام اب آپ دیکھیں یہاں پر فوراً شہزادی نے جنابِ سلیمان والی آیت بنی جنابِ سلیمان کو دعوت کا وارث بنایا ہم نے ان کا وارث بنایا شہزادی نے جتنی وراثت کی آیتیں انبیاء کے سلسلے میں تھی اسی لیے عمومی میراس نہیں سنائی ورنہ دوسری تھی مثل حضل انسیہ یہاں پہ دوہرہ ملتا ہے یہاں پہ اکیرہ ملتا ہے وہ انبیاء کے بعد جو انبیاء کی اولادیں وارث ہوئی ہیں ان آیتوں کو شہزادی نے پڑھا اور کہا یہ کلیہ ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے حدیثِ پیغمبر کوئی پیش کرے اور وہ قرآن کے متعزاد ہو تو اسے قرآن پہ دے مارو اس کی کوئی حیثیت میں اس کے بعد آپ دیکھیں شہزادی کو جو بھی کیا پروانہ مل گیا لیکن جب لے کے چلی دروازے پہ پہنچی پھر کیا ہوا اسے لے کے پھاڑ کے پھینک دیا گیا ایک ملتوہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملکیت نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ نے ملکیت کے طور پہ دیا دونوں زمانے میں حکومت کے پاس یہ رہا لیکن جب تیسری خلافت آئی تو مروان ابن حکم کو جسے رسول اللہ نے شہر بدر کر دیا تھا نکال دیا تھا یہ اس کا رشتے دال تھا اسے بلائا اور بلانے کے بعد پورا باغ فدقان کو دے دیا اور پانچ لاکھ بینار جو افریقہ سے خمس کے آئے ہوئے تھے اگر خمس نہیں تھا کسی چیز پہ تو یہ افریقہ سے آیا کہاں سے دے دیا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں دور آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو یا تو ان دونوں نے غلط کیا نہ دے کے یا اس نے پھر مروان کو دیا تو اس نے غلط کیا غلطی تو کہیں نے کہیں ہوئی اس نے اپنے پاس رکھا یہ غلط کیا یا اس نے جو ہے اس کو دیا تب غلط کیا یہ پھر جو ہے چلتی رہی کس کے پاس مروان کی حکومت میں چلتی رہی پھر عبدالعزیز نے اسے جو ہے بنی ابباسیوں کے حوالے کیا ایسا تاریخ میں ملتا ہے لیکن آج تک سب کچھ ان کے پاس ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم خمص نکالتے ہیں تو یہ چیز آتا ہے بھائی جیسے نہیں ابھی اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا ہے رسول کا ہے زوی القربہ کا ہے اتامہ کا ہے مساکین کا ہے تو کہا ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اللہ کا رسول کا امام کا یہ حق امام کہلائے یتیم مساکین و ابن السبیل جو سہم سادات میں ہے یہ غریب سادات کے یعنی ان کو ملنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ سال بھر کے اخراجات نہ رکھتے ہوں کوئی چھ مہینے کا ہے دو مہینے کا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے اسے دے سکتے ہیں کوئی دوسری مشکلات ہے اسے دے سکتے ہیں لیکن ایسے افراد کو دے سکتے ہیں جو سال بھر کا خلچ نہ رکھتا ہو یا کوئی ذریعہ ایسا نہ ہو سال بھر کا اکٹھا تو نہیں رکھتا لیکن کوئی سرویس ہے ہر مہینے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے کہیں اس کے پاس جو ہے کوئی سمجھئے کرائے پہ مکان و غیرہ دے رکھا اس سے اس کی تو ایسے افراد کو نہیں دیا جا سکتا اور ایسے افراد کو نہیں لینا چاہیے اور اگر لیتا ہے تو ماسومین نے کہا کہ اس نے مالِ یتیم کو کھایا پانچوے امام نے پچھلے سنڈے میں ہم نے نا عرض نہیں کیا کہ اگر کوئی ہمارا ایک دینار بھی کھاتا ہے تو گویا وہ ہم اہلِ بیت مالِ یتیم سے مراد وہاں پہ تو گویا وہ اس ایک دینار کے بدلے بھی جہنم میں چلا جائے اب تیسری چیز آتی ہے کہ نکال تو دیا اب اسے خرج کیسے کرے تو اب خرج کے لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بہتر چیز ہوا ہی ہے کہ جن مقامات پہ مراجع اعظام نے اجازے دیئے کیا دیا ہے اجازہ دیا ہے اب ہر جگہ آغا دیکھنے تو نہیں آئے ہیں اس ایریے کے مولوی سے تصدیق کی کچھ کیا اور اس کے بعد انہیں دے دیا اجازہ تو شرط ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اجازہ ہے کہ نہیں اگر ہم آغا شیستانی کے مقلد ہیں یا کسی دوسرے کے ہیں تو اس کا اجازہ اس سنستہ کے پاس ہونا چاہیے اجازہ تو ہے چلیے اب دوسری چیزیں ہمیں کیا دیکھنا ہے فلس کریے وہ دس لاکھ روپیہ سالانہ کا اجازہ لائیا ہے اور پچاس لاکھ روپیہ اصول لائے غلط تو وہ کر ہی رہا ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے معلوم ہو جائے کہ یہ دس لاکھ کا اجازہ لائے رہا ہے پچاس لاکھ اصول لائے رہا ہے تو ایسے کو نہیں دینا چاہیے یا معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک ادارہ ہے تو اجازہ بھی ہے لیکن معلوم ہوا کہ جتنا خرچ نہیں اس کا دس گناہ ایف ڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے پانچ کروہ دس کروہ روپیہ کی ایف ڈی بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا مراجع نے آپ کو ایف ڈی کرنے کے لیے دیا ہے اجازہ میں لکھا ہے کہ بچوں کی کفالت کرنا ہے مثلا بورڈنگ ہے فلس کیجئے تو ہمارے ہاں پچاس بچے رہتے ہیں ان کے کھانے کا لائٹ کا بیٹھ کا ٹیٹمنٹ تو یہ سب خرچے کے لیے دیا ہے کہ نہ کی ایف ڈی کرنے کے لیے دیا ہے تو ان چیزوں پہ ہماری نظر ہونا چاہیے جس بھی ادارے میں دے سب سے پہلی شرط ہوگی کی اجازہ ہو اگر اجازہ ہی نہیں تو ختم ہو گئی بات اب وہاں ہم کو نہیں دینا ہے دوسری چیز یہ کہ آیا وہ سنستہ اسی لیے ہے کہ دیکھئے صاحب ایمان ہونا بہت ضروری جس کے دل میں خوف الہی ہوگا آخرت پر یقین ہوگا اللہ سے ڈرتا ہوگا وہی یہ کام کر سکتا ہے اور جس کے ٹارجٹ میں یہی ہے کہ نہیں چاہے جیسے جو بھی ہوا ہم کو تو کلنا اب اس کو کل کیا ہوگا اس سے لینا ہی دینا نہیں آپ کو ہر جگہاں ہر ادارے میں کہن کہن سے کوئن کوئی انیس بیس آدمی مل جائیں گے کوئی معصوم تو نہیں لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دو تین چیزیں کہ مرزان دس چیز کے لیے اجازہ دیا ہے ہم باروی جگہ خلچ کر رہے ہیں کہاں سے صحیح ہوگا اجازہ تو ہے لیکن ہم نے فرض کی یہ کوئی آدمی جو ہے پرسنل اجازہ لے کے آیا کہ ہمارے شہر میں کچھ غربہ رہتے ہیں ہم کو ان کی کفالت کرنا ہے اب غریب اب غریب کے بجائے جو ہے ہم نے کیا کیا کہ عزیز اقاری پہ فوکس کر لیا دوست پہ کر لیا تعلق داری پہ کر لیا ارے وہ تو یہ کرنا چاہتا ہے اس میں تو ضروری ہے ضروری تو ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ کسی کو بھی آپ دیں سال بھر کے خرچ سے زیادہ نہیں دے سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں ایک آدھ آدمی وہ سال بھر کا نہیں لیکن وہ جو سال بھر محنت کرے گا تین مہینے کا ضرور وہ کمالے گا تو نوہی مہینے کو دینا ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے دوسری چیز یہ کہ اگر ہم سادات کو بھی دے رہے ہیں تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ یہ نماز روزے کا پابند ہے کہ نہیں اس لیے کہ بے نمازی کی مدد کرنا انبیاء کو قتل کرنے کے مترادف ہے آپ کسی کو مکان دلانا چاہتے ہیں ڈیپازٹ پہ دلانا چاہتے ہیں قرائے پہ دلانا چاہتے ہیں ایسے ہی دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم یہ تو دیکھ لو کہ وہ نماز پنجگانہ میں کہیں دکھتا ہے دس جگہ آپ کے شہر میں نماز جماعت ہوتی کہیں دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے بس کہیں سے دھکتا لگ گیا تو آپ نے کہا بس اس کا کام تو کرنے ہی ہے اس کے لیے چار آدمی شفارش کر رہے ہیں شفارش میدان محشر میں آپ کے کام نہیں آئے گی اگر آپ کسی کی شفارش پہ کام کریں گے تو یہ شفارش کام نہیں آئے گی یہ میدان محشر میں آپ کو بچانے نہیں آئیں گے یہ آپ کی عدالت آپ کو بچائے گی لہٰذا ایک تو آدمی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری کم رکھے لیکن اگر ذمہ داری رکھی ہے تو ویسے ذمہ داری کو نبھائے جیسے اللہ اور رسول چاہے رہے ہیں واخرو داوانا الحمدللہ بالآلہ سلام